نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پترے کی گھنٹیاں بجاتے اشاریے کولم نگار ہے محمود شام اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org سیاسی طوفان کی زد میں تو ہم ایک سال سے تھے ہی اب ایک سمندری طوفان کی آمد آمد ہے ساحلی بستیاں خالی کروائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے آجزانہ التجاہ ہے کہ صرف کراچی ہی نہیں ساری ساحلی بستیوں کو اپنی امان میں رکھ اپنے نائب حضرت انسان کو طوفان کی تباہی سے محفوظ رکھ چاہے وہ کراچی میں ہوں سندھ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں ہوں ایران بھارت کے جزیروں اور سمندر کنارے آبادیوں میں ہوں ہمیں تو ویسے بھی اندھے طوفانوں نے گھیر رکھا ہے ہم پر جو مسئیبت بھی آتی ہے اندھا دھون آتی ہے انشاءاللہ یہ طوفان بھی گزر جائے گا اس کے بعد بیانات کا طوفان آئے گا متعلقہ اداروں کی آزمائش ہے کہ وہ جن بہرانوں کے لیے بنائے گئے ہیں وقت آنے پر اپنی اہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں آپ ایک ایسے ہم وطن بزرگ کے ذہنی کرب کا اندازہ کر سکتے ہیں جو اپنے نو آزاد ملک کا ہم عمر ہو یا کچھ سال بڑا کہ پچھتر سال سے اس کی آرزویں خاک ہوتی رہی ہوں عمر کے آخری حصے میں وطن عزیز میں افرات افری اور توائق الملوکی میں غیر معمولی شدت آ جائے یہ سب ہمارے نام نہاد رہنماؤں کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے ہزاروں عرب روپے کے قرضے لیے گئے اور اب ان کا سود بھی ہزاروں عرب تک پہنچ گیا یہ قرضے جن مسائل کے حل کے لیے حاصل کیے گئے وہ حل بھی ہوئے یا نہیں وہ بیلڈنگیں ٹیم بندرگاہیں ائرپورٹ کہاں ہیں پھر یہ قرضے کہاں استعمال ہوئے پھلحال ان قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے ہم 22 کروڑ دن رات محنت کر رہے ہیں اس وقت میں سخت حفظ اور گرمی میں جس پنکھے سے ہوا لے رہا ہوں اب مجھے اس پر بھی ٹیکس ادا کرنا ہے حالانکہ یہ میرا اپنا پنکھا ہے میں بہت ہی سنجیدگی اور درد مندی سے آپ کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ 1985 سے اس ملک پر حکومت کرنے والے سیاسی اور پوجی سربراہوں نے اپنی پالیسیوں اور انداز حکمرانی سے اس ملک کو کن ریڈ لائنوں پر پہنچا دیا ہے مختلف شعبوں کے اشاری خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں آپ بھی یورپ، دوبئی، کوئٹ، امان، امریکہ، آسٹریلیا جاتے رہتے ہیں وہاں ایک دن میں ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کتنی سہولتیں دے رہے ہیں محول کتنا صاف ستھرا ہے ایک فرد کو کیا کیا حقوق حاصل ہے وہ اپنے شہریوں کا کتنا احترام کرتے ہیں ریاست ان کے وقار کا کتنا خیال رکھتی ہے وہ اپنے شہریوں کو اپنا مقابل خیال نہیں کرتی ریاست کے سارے ادارے ایک ایک فرد کے سامے جواب دے ہیں انہیں احساس ہے کہ ان کی تنخواہیں ٹرانسپورٹ سب شہریوں کے محصولات سے ادا ہوتے ہیں اس لئے ہر شہری ان کا آقا ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق ہر سہولت فراہم کرنا ریاست کے قیام کا مقصد ہے سال ہا سال کی منصوبہ بندی سے ان کے اشاریے بہت مناسب ہیں آئیے اب ہم اپنے اشاریے دیکھیں ہم وجود و عدن کی سرحت پر کھڑے ہیں شہری آلودگی کے حوالے سے پاکستان دوسرے نمبر پر ہے انسانی حقوق کی پامالی میں ایک سو اٹھاسی ممالک میں ہم ایک سو چھتیسوے نمبر پر عدل و انصاف میں ایک سو چالیس میں سے ایک سو انتیس نمبر پر غربت میں ایک سو اکیس میں سے نینانوے نمبر پر ماحولیات میں ایک سو اسی میں سے ایک سو چھیتر کرپشن بد انوانی لوٹ مار میں ایک سو اسی ممالک میں ایک سو چالیس نمبر پر آزادی صحافت میں ایک سو اسی میں سے ایک سو پچاسوے نمبر پر شرح خاندگی ایک سو ستانوے میں ایک سو تہترہ نمبر تعلیم میں ایک سو اٹھاسی میں سے ایک سو چونسٹھہ نمبر کیا ہمیں احساس ہے کہ ہم دوسروں سے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں جمہوریت کا بہت شور ہے عامریت کے خلاف جد و جہد کی بہت دعوے ہیں ایک سو میں سے صرف سینتیس نمبر دے رہے ہیں یہ بھی کچھ زیادہ ہی ہیں بہت سے تحقیقی ادارے قائم ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ فرد کی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں جیتے جاگتے انسان کو زندگی کی کیا سہولتیں میسر ہیں کیا نہیں ہیں وہ سارا سال اس کا اندازہ کرتے رہتے ہیں ایک مستند ادارے کے مطابق ایک سو اکتیس معیشتوں میں پاکستان نواسی نمبر پر ہے زندگی کی امدگی قوائد و زوابط پر عمل درامل قانون کی حکمرانی اشیاء ضروریہ کی فراوانی اور ایسے سارے شعبوں میں پاکستان پستیوں میں اترتا جا رہا ہے ہمارے بائیس کروڑ تو اسے اپنا مقدر سمجھ کر سارے مسائب برداشت کرتے رہتے ہیں جبکہ کچھ خاندان زندگی کی تمام آسائشوں سے ان کے سامنے مستفید ہوتے رہتے ہیں پاکستان ہر شعبے میں جس نمبر پر پہنچا ہوا ہے اس کی ذمہ دار نہ صرف موجودہ حکومت نہ ہی عمران کی حکومت بلکہ انیس سو پچاسی سے آنے والی ساری سیاسی اور فوجی حکومتیں ہیں صرف حکمران ہی نہیں ریاست کے سب ستون ہیں اگلیہ انتظامیہ مکننہ میڈیا ان کے اسباب بھی سب کو معلوم ہیں آبادی میں پاکستان دنیا میں پانچویں نمبر پر فوجی قوت کے حوالے سے ساتویں نمبر پر اس لیے مزید ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہر شعبے میں ہم انہی نمبروں پر آئیں ملکی ابتری ہم سب جانتے ہیں لیکن بڑی دھٹائی سے حکمران ایک دوسرے پر ان کے پیروکار بھی مخالفین پر الزام آئید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا پہلے تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ملک میں ہر شعبہ ہی ٹھیک ہونے والا ہے یہ ٹھیک اس وقت ہوگا جب ہم سب یہ عظم کریں گے کہ ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے سب مل کر ہی درست کر سکتے ہیں اور جب پیسرہ سازی میں سب شریک ہوں ہمیں عالمی سطح پر اپنی آبرو بحال کرنا ہے علاقائی تناظر میں ہمیں اپنی افادیت منوانی ہے صرف صدر کو نہیں صرف وزیر آزم کو نہیں صرف آرمی چیف کو نہیں بائیس کروڑ میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ حمد کرنا ہے اپنی آواز بلند کرنا ہے یہ اکیسویں صدی ہے تیز رفتار رابطوں کی صدی ہم سب کو علم ہے کہ پاکستان کے اشاریے کیوں خراب ہیں ہم سب کو تشویش ہے اس لیے ہمیں کھل کر بات کرنا ہوگی یہ اشاریے بہتر کرنے میں ہی پاکستان کی سلامتی ہے سرحدوں کا تحفظ ہے معیشت کی بہتری ہے مہگائی میں کمی ہے منیوپیکچرنگ کی واپسی ہے اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری بھی تب ہی ہوگی ایک فرد کے حقوق بھی تب ہی مل سکیں گے یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم کسی شعبے میں بھی اپنا نمبر بہتر نہیں کر پا رہے اس دوال کو ہم اجتماعی طور پر ہی روک سکتے ہیں کوئی فرد کوئی ادارہ اقلے کل نہیں ہو سکتا فیصلہ سازی میں بائیس کروڑ کی شرکت لازمی ہے اور یہ صاف شفاف منڈٹ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے بگرنا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے